یہ کہانی ایک کپل کی ہے جو اپنی لائف میں لوزر ہوتے ہیں لیکن لائف ان لوگوں کو ایک ایسا موقع دیتی ہے کہ ان کی پوری لائف بدل جاتی ہے لیکن کیا یہ موقع ان کے لیے اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے پتہ لگائیں گے ہم اس مووی کے ایکسپلنیشن میں یہ کہانی ہے جان اور ایلیس کی جان ایک کمپنی میں سیلس مینٹ کی جوب کرتا ہے اور ایلیس ابھی بھی جوب کی سرچ کر رہی ہوتی ہے جان اور ایلیس ایک کرایے کے گھر میں رہتے ہیں ایک دن اس گھر کا مالک جس کا نام آم ہوتا ہے کرایہ لینے آتا ہے آم ایلیس اور جان ایک ساتھ کالیج میں پڑھا کرتے تھے ایلیس آم کو کرایے کا چیک دیتی ہے تو آم ایلیس کے ساتھ فلرٹ کرنے لگتا ہے اور جاتے سمیں وہ آتے ہوئے جان کی پٹائی کر دیتا ہے اگلے دن جان اور ایلیس اپنے فرینڈز کے یہاں ایک پارٹی میں جاتے ہیں ایلیس اور جان کو لوگ لوسر سمجھتے ہیں اس لیے ان کے زیادہ فرینڈ نہیں ہوتے ہیں چک اور لویس ہی ان کے خاص دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ پارٹی انجوائے کرتے ہیں اگلے دن یہ دونوں کو سامان لانے کے لیے کار میں بہا جا رہے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کا ایک مائنر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہاں پر پولیس آتی ہیں اور پولیس سے بات کرتے وقت ایلیس کو سڑک کے دوسرے کنارے پر ایک انٹک سوپ دیکھتی ہیں جہاں پر کام کر رہی لیڈی کو ایلیس ایک انٹک ٹی پوٹ دوہے کے ڈرم سے نکالتی ہوئی دیکھتی ہیں ایلیس ٹی پوٹ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے اور وہ اس لیڈی کے پیچھے اس انٹک سوپ میں چلی جاتی ہے اور سوپ کے اندر موقع دیکھ کر ایلیس اس ٹی پوٹ کو چورا لیتی ہے نیکس ٹی مورننگ میں ایلیس اپنے بالوں کو سٹریٹ نٹ سے سٹائل کر رہی ہوتی ہے تو اچانک سے اس کو الیکٹرک شوک لگتا ہے تب ہی ٹی پوٹ کا ڈھککن ہلتا ہے اور ایلیس جب ٹی پوٹ کے ڈھککن کو ہٹاتی ہے تو اس کو اس میں سے دو سو ڈالر ملتے ہیں ایلیس سرپرائز اور وہ اپنے آپ کو الگ الگ ترقی چوٹ دیکھے ٹی پوٹ سے پیسے نکالتی ہیں سام کو جان جب گھر پہ آتا ہے تو ایلیس کو چوٹ لگی دیکھ کر گھبرا جاتا ہے لیکن ایلیس اس کو ٹی پوٹ کے بارے میں بتاتی ہے لیکن جان کو اس بات پر وصفاس نہیں ہوتا ہے تو ایلیس اس کو الگ الگ طریقے سے مارتی ہیں اور ٹی پوٹ سے پیسے نکال کے بتاتی ہیں جان کو وصفاس ہو جاتا ہے لیکن جان کہتا ہے کہ آج میری نوکری چلی گئی ہے لیکن پیسے کمانے کا یہ طریقہ صحیح نہیں لگتا ہے تو ایلیس اس کو سمجھاتی ہے کہ ٹی پوٹ گوڑ گفٹ اپورچنیٹی ہے چھوڑ کے اس ٹی پوٹ کو واپس انٹیک سوپ پر لے جاتا ہے پر وہ سوپ وہاں پر بند ہوتی ہے تو جان اس ٹی پوٹ کی ویلیو جاننے کے لیے ایک انٹیک سوپ ٹی وی پروگرام میں لے جاتا ہے جہاں سے ٹی پوٹ کو دیکھ کر ایک چائنیز آدمی سرپرائز ہو جاتا ہے جیسے کی ایسا لگتا ہے کہ اس آدمی کو اس ٹی پوٹ کے بارے میں کچھ خاص بتا ہے جان گھر آکر ایلیس کے ساتھ اگری ہو جاتا ہے کہ ہم ٹی پوٹ سے پیسے بنائیں گے اپنے ڈریم پورے کریں گے لیکن ایک ملین ڈالر پیسے کمانے کے بعد میں اس ٹی پوٹ کو یوز کرنا بند کر دیں گے ایلیس اس بات پر اگری ہو جاتی ہے اور اب شروع ہوتا ہے اپنے آپ کو الگ الگ طریقے سے چوٹ دیکھر پیسے کمانے کا سلسلہ جیسے کی ٹیٹو بنانا ویکسن کرانا ترہ ترہ کے گیم پلے کرنا اور ایک دوسرے کو چوٹ پہنچانا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے جا سکے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ ٹی پوٹ سے بہت سارے پیسے بنا دیتے ہیں اور وہ پیسے اپنے باتروم میں چھپا دیتے ہیں ان پیسوں سے وہ اپنا لون بھی چھکا دیتے ہیں کچھ دنوں بعد میں جان کے گھر پہ دو جڑوا بھائی آتے ہیں اور جان کی پٹائی کرنے لگتے ہیں اور جان کو بتاتے ہیں کہ وہ اولڈ لیڈی جس سے ایلیس نے ٹی پوٹ چھوڑایا تھا وہ ان کے گرانڈ سن ہے یہ ٹی پوٹ ان سے بیلونگ کرتا ہے ان جڑوا بھائیوں نے بتایا کہ جان کے ٹی وی پروگرام سے ان کو پتا چلا کہ ٹی پوٹ یہاں پر ہے سیچویشن کو دیکھ کے ایلیس ٹی پوٹ میں سے پیسے نکالتی ہیں اور جڑوا بھائیوں کو دے دیتی ہیں ایلیس کہتی ہے کہ ٹی پوٹ تو اس نے بیچ دیا ہے پیسے لے کے یہاں سے چلے جاؤ تو جڑوا بھائی پیسے لے کے وہاں سے چلے جاتے ہیں ایلیس اور جان ٹی پوٹ کی سچائی جاننے کے لیے لائبریری میں جاتے ہیں جہاں ان کو ٹی پوٹ کی ایک ایشن بک ملتی ہے ایلیس کو پتا چلتا ہے کہ یہ ٹی پوٹ لگ بھگ دو ہجار سال پرانا ہے اور اس ٹی پوٹ کے فائدے کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے خطرے بھی ہیں بک میں ٹی پوٹ سے ساوثان رہنے کے لیے کہا جاتا ہے اور جان بھی بک پڑتا ہے لیکن ایلیس اس کو کنونس کرتی ہے کہ بک بہت پرانی ہے اور ہمیں بک کی باتوں کو نہیں ماننا چاہیے اس کے بعد میں یہ لوگ ٹی پوٹ کو یوز کر کے بہت سارے پیسے بناتے ہیں اور ان پیسوں سے لگزری کار اور بنگلو کھریتے ہیں اور اپنے ڈریم پورے کرتے ہیں اس بنگلو میں ایک پارٹی رکھتے ہیں جب وہ لوگ اپنی پارٹی انجوائ کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ پارٹی کے دوران دور پر وہی چائنیز آدمی آ جاتا ہے جس نے ٹی پوٹ کو ٹی وی پروگرام پہ دیکھا تھا اس آدمی کا نام ڈاکٹر لی ہوتا ہے ڈاکٹر لی جان اور ایلیس کو بتاتے ہیں کہ ٹی پوٹ تمہارے لیے خطرنا ہے اس کو مجھے دے دو تو جان اور ایلیس یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹی پوٹ بیچ دیا ہے اور لی کو وہاں سے جانے کے لیے بولتے ہیں ایک رات کو ایلیس اور جان اپنی لگزری لائف کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو چپکے سے ان کی باتیں عام سن لیتا ہے اور بہت چیلس فیل کرنے لگتا ہے کہ کل کے قرائے داروں کے پاس میں اتنا پیسہ کہاں سے آیا جلن کے مارے وہ گھر میں گھج جاتا ہے اور وہاں پر رکھے ٹی پوٹ لے کر بھاگ جاتا ہے اور اپنی کار میں کھڑا ہو جاتا ہے تھوڑی دیر چڑھانے کے بعد میں عام اس ٹی پوٹ کو فیک دیتا ہے اور اپنی کار سے ٹی پوٹ کو کچل دیتا ہے لیکن سرپرائزنگلی ٹی پوٹ کو کچھ نہیں ہوتا اس گھٹنا کو دیکھ کے ایلیس اور جان کو وشواس ہو جاتا ہے کہ ٹی پوٹ میں جرور ایسی بات ہے جس کی وجہ سے یہ انبریکیبن ہو گیا ہے اس کا راج جاننے کے لیے وہ ڈاکٹر لی سے ملنے جاتے ہیں ڈاکٹر لی بتاتے ہیں کہ یہ ٹی پوٹ چیجس کے ٹائم کا ہے اس ٹی پوٹ کو ہسٹری میں کئی مہان اور بری لوگوں نے یوز کیا ہے لیکن یہ ٹی پوٹ 1945 میں ناجی کیمپ سے گائب ہو گیا تھا اس کے بعد میں پہلی بار ٹی پوٹ میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا اسی لیے میں تمہارے گھر پہ آیا تھا ڈاکٹر لی بتاتے ہیں کہ اگر تمہارے بند میں تھوڑی بہت بھی برائی ہے تو تم لوگ اس ٹی پوٹ کو رکھو گے تو برباد ہو جاؤ اور ڈاکٹر لی ان کی بھلائی کے لیے کہتا ہے کہ وہ ٹی پوٹ ان کو دے دیں لیکن ایلیس اس بات کے لیے اگری نہیں ہوتی ہے اور ٹی پوٹ اپنے ساتھ لے جاتی اور پھر اپنے آپ کو چوٹ لگا کے پین دے کر پیسے کمانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے ایک رات کو جڑوا بھائی ایلیس کے گھر میں گھستے ہیں اور باتروں میں چھپائے پیسے چورا لیتے ہیں ایلیس اور جان چاک جاتے ہیں ایلیس اپنے پیسوں کو چوری ہوتا وقت دیکھ کے گھسا ہو جاتی ہے اور دونوں بھائیوں پہ حملہ بول دیتی ہیں لیکن پھر بھی جڑوا بھائی یہ پیسے لے کر بھاگنے میں کامیاب بجاتے ہیں اگلی صبح جب پٹے ہوئے جان اور ایلیس اٹھتے ہیں تو ایلیس بہت روتی ہے کہ ان کا بنایا ہوا سارا پیسہ جڑوا بھائی لے گئے لیکن جان ایلیس کو کنونس کرتا ہے کہ ہمارے پاس ٹی پوٹ ہے ہم باپس سے پیسہ بنا سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو چوٹ دیتے ہیں لیکن اس بار ٹی پوٹ سے پیسہ بہت کم نکلتا ہے ان کو یہ ریالائز ہوتا ہے کہ ٹی پوٹ کو جتنا یوز کروگے ٹائم کے ساتھ اس کی پاور کم ہوتی جائے گی ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ٹی پوٹ سے اب زیادہ پیسے بنانے ہیں تو چوٹ بھی زیادہ کھانی پڑے گی ایسا کرنے کے لیے جان ایک کلپ میں ایک بیڈ مین سے جان بوجھ کر لڑ پڑتا ہے تاکہ ٹی پوٹ سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں واپس آتے سمیں لی جان کو پھر بتاتا ہے کہ ٹی پوٹ جان اور ایلیس کو کنٹرول کر رہا ہے لیکن جان اس بات کو اگنور کر کے چلا جاتا ہے ایک دن ایلیس سڑک کے پاس بینچ پر بیٹی ہوتی ہے تو سڑک کے پاس سکیٹنگ کرتا ایک لڑکا گر جاتا ہے اور اس کو چوٹ لگتی ہیں تو ایلیس دیکھتی ہے کہ ٹی پوٹ میں پھر سے پیسے بن گے اس سے ایلیس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ٹی پوٹ کے آس پاس اگر کسی بھی آدمی کو چوٹ لگتی ہے تو ٹی پوٹ پیسے بنائے گا اور یہ بات اب وہ جان کو جا کے بتاتی ہے اس بات کو جان کے کہ ٹی پوٹ کے آس پاس کسی بھی آدمی کو چوٹ لگنے سے پیسے بنتے ہیں صرف اپنے آپ کو ہرٹ کرنا جروری نہیں ہے تو اس بات کا فائدہ اٹھا کے الگ الگ طریقوں سے جہاں پر لوگوں کو درد ہوتا ہے چوٹ پہنستی ہے وہاں جاتے ہیں اور ٹی پوٹ سے بہت سارا پیسہ بنا دے ایلیس ڈرائیو کرتے کرتے جان کو بتاتی ہے کہ ایلیس اب بہت پیسہ کمانا چاہتی ہے لالچ ایلیس کے دیماغ پر ہاوی ہو چکا ہوتا ہے وہ سڑک پر آتا ہوا ایک آدمی دیکھتی ہے اور اس کو مارنے کے لئے اس پر کار چڑھانے واری ہوتی ہے تاکہ ٹی پوٹ سے پیسہ کمائے جا سکے لیکن جان اس کو روک لیتا ہے جان کو اب پتہ چل چکا تھا کہ ایلیس کو ابھی ٹی پوٹ کنٹرول کر رہا ہے جان ان سب کو روکنا چاہتا ہے پر ایلیس ابھی بھی پیسے کمانا چاہتی ہے تو ان دونوں کے بیچ میں بہت چھگڑا ہو جاتا ہے اور یہ ایک دوسرے کو گالیا دینے لگتے ہیں تو ان دونوں کو مینٹلی بہت ہرٹ ہوتا ہے اور ان دونوں کا دل دکھتا ہے ہرٹ کوئی ایلیس جب کار سے اتر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ٹی پوٹ سے پیسے گرنے لگ تو ایلیس کو سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ کسی کو مینٹل پین یا کسی کا دل دکھاتے ہو تب بھی ٹی پوٹ پیسہ دے گا اب وہ پیسے کمانے کے لیے ایک دوسرے کو ایسی ایسی باتیں سناتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کو مینٹل پین ہو یا پھر ایک دوسرے کا دل دکھے ایلیس جون کو بتاتی ہے کہ کولیج ٹائم میں ان کے گھر کا آرمی اس کا بوائی فرن تھا اور اس کے ساتھ وہ کئی بار انٹیمیٹ ہوئی تھی تو جون کو اس بات پہ بہت گصہ آتا ہے اور بہت پین ہوتا ہے گصہ ہو کر وہ آم کو پیٹنے کے لیے اس کے گھر پہ جاتا ہے لیکن سیدھا سازہ جون خود پٹ کے آجاتا ہے اسی سمیں آم ٹی پوٹ کو دیکھتا ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ پیسے یہاں سے بنا رہے ہیں اور آم اس ٹی پوٹ پہ نظر رکھنے لگ جاتا ہے ایک دوسرے کے سیکرٹ ایکسپوز کرنے کے بعد میں یہ اپنے آس پاس کے دوستوں کے آفیس کلک کے اور پڑوسیوں کے سب کے سیکرٹ ان کے پارٹنرز کو جا کے بتاتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کا دل ٹوٹے اور ان کو بہت سارے پیسے ملیں گے اور اس کے دوارہ وہ بہت سارے پیسے کھمالے تھے لیکن ایلیس کا تو من ابھی بھی نہیں بھرا تھا ایلیس ابھی کہتی ہے کہ ہمارے آج پاس تو بہت سارے کریمینل سے ہم ان میں سے اگر کسی کو مار دیتے ہیں تو ہمیں بہت سارے پیسے ملیں گے اور کریمینل کے مرنے سے کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا وہ کسی کو مارنے سے پہلے ایک گھڑک ہوتے ہیں تاکہ لاز کو صحیح جگہ پہ ٹھکا نہیں لگایا جا سکے اسی دوران جان ایلیس کو پوچھتا ہے کہ تمہیں میری جرورت ہے یا پھر ٹی پوٹ کی جرورت تو ایلیس سرپرائزنگلی کنفیوز ہو جاتی ہے اور وہ جواب نہیں دے پاتی جان کو لگتا ہے کہ اس نے ٹی پوٹ کو چوئس کیا ہے جان کو اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ ایلیس کو ٹی پوٹ پوری طرح سے کنٹرول کر رہا ہے تو جان ہیلپ لینے کے لیے ڈاکٹر لی کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایلیس کو روکیے وہ کسی کو مرنے مارنے پہ اتارو ہو گئی تو ڈاکٹر لی بتاتا ہے کہ ٹی پوٹ کو جو کوئی بھی چوراتا ہے اس کے مائنڈ کو ٹی پوٹ پوری طرح سے کنٹرول کر لیتا ہے اور اس کے اندر کی جتنی بھی برائیاں ہیں وہ سب نکلنے لگتی ہیں تو ڈاکٹر لی بتاتا ہے کہ ایلیس مجھے ٹی پوٹ نہیں دے گی ایلیس سے اگر کوئی ٹی پوٹ لا سکتا ہے تو وہ صرف تم اسی رات ایلیس کو میرر میں اسی ٹی پوٹ چورایا تھا اس ریفلیکشن میں وہ بہت گندی دکھتی ہے اس کو ریالائز ہوتا ہے کہ وہ سائد ابھی ایک بیڈ پرسن بن گئی ہے تب ہی اس کو دکھتا ہے کہ جان ٹی پوٹ کو لے کر ونڈو میں بیٹھا ہے اور ایلیس کو بولتا ہے کہ اگر تم نے ٹی پوٹ ڈاکٹر لی کو نہیں دیا تو میں یہاں سے کود کے سوسائیڈ کروں گا پہلے تو ایلیس ایموشنل ہو جاتی ہے اس سے پرامیس کرتی ہے کہ میں ٹی پوٹ ڈاکٹر لی کو دے دوں گی لیکن تھوڑی دیر بعد میں ایلیس واپس سے ٹی پوٹ کی طرف ایٹریکٹ ہونے لگتی ہے اس سے جان کو ریالائز ہوتا ہے کہ ایلیس کا پرامیس تو فیک ہے وہ ڈسپوائنٹ ہو کے ونڈو سے کود جاتا ہے اور وہ ٹی پوٹ کے ساتھ میں گارڈن میں گرتا ہے جب ایلیس نیچے آتی ہے تو جان کو بےہوس دیکھ کے وہ بہت روتی ہے اور ایموشنل ہو جاتی ہے اس کو ریالائز ہوتا ہے کہ جان کے بینا لائف میں کچھ نہیں ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ پہلے تو دونوں بہت خوص ہوتے ہیں کہ چلو اچھا ہوا بلا ٹھلی لیکن پھر جان کو یاد آتا ہے کہ ٹی پوٹ کی بری سکتیوں سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو خود جا کر ڈاکٹر لی کو یہ ٹی پوٹ ہینڈ آور کرنا پڑے گا تو وہ بھاگ کے آم کے گھر پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آم اور اس کی بھائی پیسے کمانے کے لیے ایک دوسرے کو چوٹ پہنچا رہے ہیں اور ایلیس اور جان پر آتے ہی گنت آن دیتے ہیں ابھی وہاں پہ دونوں جنوا بھائی آ جاتے ہیں اور اپنے پیسے مانگ اسی بحث باجی میں چاروں ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گولیا چلا کر مار دیتے ہیں لالچ بری بلا اس لالچ میں یہ چاروں لوگ مر گئے جان اور ایلیس ٹی پوٹ کو اٹھا کر دیتے ہیں اور وہ دونوں ایک لانگ ڈرائیو پر یہاں سے دور نکل جاتے